اسلام علیکم عزیز طلبہ اسلامیات لازمی کے ساتھ میں ہوں کاری کمر عزیز طلبہ اسلامیات لازمی پارٹ ون کا سبجیکٹ ہے اور اس کے چار چپٹر ہیں چار چپٹر میں سے جو سب سے پہلا چپٹر ہے اس میں عقائد بیاند کیے گئی ہیں بنیادی عقائد کو پہلے چپٹر میں ڈیٹیل سے بیاند کیا گیا ہے اور اس میں جو سب سے پہلے چیز بیاند کی گئی ہے وہ ہے توحید اب لفظ جو ہے جو کتاب کے سٹارٹنگ ہے وہ شروع ہو رہی ہے عقیدے سے اب عقائد جو جمع ہے عقیدے کی عقیدہ نکلا ہے عقد سے عقد کے معنی ہوتے ہیں باندھنا یا گیرہ لگانا اور اسطلاح میں عقیدہ کے معنی کیا ہوئے باندھی ہوئی یا گیرہ لگائی ہوئی چیز انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے اب عقیدے کی تعریف کیا ہوئی کہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے اور یہ جو انسان کے پختہ اور اٹل نظریات ہیں یہی پھر انسان کے دل اور دماغ پہ حرکت کرتے ہیں اور انسان کے جتنے بھی عامال ہوتے ہیں وہ پھر انہی کا عقس ہوتے ہیں انسان کا جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا انسان کا جتنا عقیدہ پختہ ہوگا اتنے ہی انسان کے عامال اچھے ہوں گے اگر عقیدے میں کمزوری آ جائیں اگر عقیدے میں پختگی نہ ہو تو پھر انسان کے عامال مضبوط ہو سکتے نہیں ہیں پھر ان میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتی ہیں تو عقیدہ کس کے معنی ہوئے انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے اب مثال کے دور پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں اب یہ جو ہمارا عقیدہ ہے جتنا ہمارا یہ پختہ ہوگا اتنے ہی ہمارے عامال مضبوط ہوں گے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِبْ لَا إِلَٰهَ إِلَّاہُ تمہارا خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اب یہ قرآن نے ہمیں ہمارا عقیدہ بتا دیا اب اس عقیدے کو اگر ہم نے ذین میں جگہ دے دی جب دل میں جگہ دے دی اب جب اس کو جتنا دل میں راسخ کریں گے پختہ کریں گے اتنے ہی ہمارے عامال مضبوط ہوں گے اگر رب کے بارے میں شک ہے شکوک و شبہات ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ دو ہیں دن کا اور خدا ہے رات کا اور خدا ہے سورج اور نکالتا ہے چاند اور نکالتا ہے تو پھر امارے عامال میں مضبوط کیا سکتی نہیں ہے تو لہٰذا تمام عامال سے پہلے عقیدے کی پختگی ضروری ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ایک مقامی فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہمیں بتایا گیا اب قتم نبوت پہ جتنا ہمارا پختہ یقین ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المرسلین ہونے پہ جتنا ہمارا پختہ نظریہ ہوگا جو عقیدہ بن جائے گا اتنے ہی ہمارے آپ کے فرامین پہ عمل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی اس لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے انسان کا عقیدے کا پختہ ہونا تو عقیدہ کس کا نام ہوا بیٹا جی عقیدہ نام ہے انسان کے پختہ اورٹال نظریات کا اب اور یہ جو لفظ عقیدہ ہے عقیدہ کی تعریف ہے یہ پیپر میں فینل پیپر میں شارٹ کوئسٹن بھی آتا ہے اور تقریباً یہ زیادہ تر یہ شارٹ کوئسٹن ایسے ہی آتا ہے کہ عقیدے سے کیا مراد ہے اگر لفظ آئے عقیدے سے کیا مراد ہے تو پیٹا آپ نے صرف عقیدہ کی تعریف کرنی ہے تو حید کو اس کے ساتھ ایڈ نہیں کرنا اب پھر کیا کہتے ہیں اگر اس کی تشبیح دی گئی ہے اس کی مثال دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ ہے وہ اس کی مثال دی گئی ہے بیج کے ساتھ اور عمل اس سے اگنے والا پودا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ جب ہم زمین کاش کرتے ہیں تو جب زمین میں کاشت کاری کریں گے کاشت کاری کرتے ہیں وقت جتنا ہم اچھا بیج کاشت کریں گے جتنا ہم اچھا بیج بوئیں گے اتنی فصل اچھی ہوگی اب عقیدہ کی مثال بیج کے ساتھ عمل اس سے اگنے والا پودا زمین اچھی زمین میں بیج اچھا بیج طاقت والا بیج مضبوط ہے تو فصل اچھی ہو گئے گی اگر زمین اچھی نہیں ہے بیج اچھا نہیں ہے تو پھر اس سے اچھی فصل اگ سکتی نہیں ہے لہذا اچھی عمل کے لیے اچھے مضبوط عقیدے کا ہونا ضروری ہے اور یہ عمل عقیدے کی مثال بیج کے ساتھ دی گئی ہے اور عمل اس سے اگنے والا پودا یہ بیٹا جی ایم سی کیوز آتا ہے فائنل پیپر میں فائنل پیپر میں ایم سی کیوز ایسی آتا ہے کہ عقیدے کی مثال کس کے ساتھ دی گئی ہے آگے آپشن ہوتے ہیں بیج ہے پودا ہے عمل ہے یہاں کوئی اور اس کے ساتھ چوتھا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو عقیدے والا شارٹ کوشتن ہے گے بیٹا اور جو عقیدے کی مثال بیج کے ساتھ اور عمل اس سے گنے والا پودا یہ بیٹا جی آتا ہے ایم سی کیوز اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بنیادی عقائد ہیں کتنے قرآن کہتا ہے کہ بنیادی عقائد جو ہیں پانچ ہیں جو عقیدے ہیں وہ اطحید ہے وہ رسالت ہے وہ ملائکہ ہیں وہ آسمانی کتاب میں ہیں وہ آخرت ہے پانچ بنیادی عقائد ہیں اگر ہمارے عقائد یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسرا ہمارا چپٹر ہے وہ عرقان کا ہے پہلا عقائد کا ہے تو عرقان سے پہلے عقائد کو کیوں بیان کیا گیا عرقان جو ہیں وہ چیزیں ہیں جن کو اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہوتا ہے تو اب وہ عامال کرنے سے پہلے ہمارے ان عقائد کا پختہ ہونا بیٹا ضروری ہے اس لئے عقائد پہلے آتے ہیں عقائد کتنے ہیں پانچ ہیں توحید ہیں رسالت ہیں ملائکہ آسمانی کتابیں اور آخرت جتنے بھی نبی آتے رہے رسول آتے رہے بیٹا جی وہ سارے ان عقائد کی آگے تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں تک ان عقائد کو پہنچاتے رہے نیکس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے میں آپ کو یہ بیٹا بتاؤں گا کہ توحید کیا ہوتی ہے توحید کا مطلب کیا ہے اور اللہ ایک ہے تو کیسے ایک ہے قرآن کیا کہتا ہے سائنس کا کہتا ہے اور جو آج کے سائنس دان ہیں وہ رب کی توحید کو کیسے مانتے ہیں اور پھر وجود باری تعالی اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں ہے اللہ کیسے ہے اللہ کا وجود کیسے ہے اللہ کائنات میں موجود کیسے ہے انشاءاللہ بیٹا نیکس لیکچر میں ملتے ہیں اسلام علیکم